اور جلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کشمیر کی 19 فروری کو شری نگر کے بھگت چوک پر آتنگ کی واردات ہوئی ہاتھوں میں ایک اے 47 لے کر آئے دہشتگرد نے دو پولیس گرمیوں پر پیچھے سے پیٹ پر وار کرتے ہو گولی برسائی اس کانڈ کے بعد سے وہ آتنگ کی فرار ہے مگر یقین مانیے اس دہشتگرد کا بچنا ناممکن ہے بھلے ہی وہ کسی بھی بل میں چھپ جائے سلیپر سل کی مدد سے انڈرگراؤنڈ ہو جائے لیکن پولیس اور سرکشا بلوں کی ٹیم اسے پاتال لوک سے بھی ڈھوڑ نکالے گی اور کشمیر کے اس کساب کا انکاؤنٹر سے حساب ہوگا دن دہاڑے پولیس گرمیوں پر ایکے 47 سے حملہ کرنے والا کائر تہشتگرد کہاں ہے سریاں پولیس کے دو جوانوں کو گولیوں سے بھوننے والا آتنگ کس بل میں چھپا ہے شرنگر کے بھگا چوک پر کھونی کوہرام مچانے والے کساب کا حساب چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت بیچ جانے کے بعد بھی کیوں نہیں ہوا یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر کسی کے ذہن میں ہے کیونکہ 19 فروری کو شرنگر میں ایک آتنکی نے جس طرح کھولیام تانڈو مچایا جس طرح وہاں موجود نہتھے پولیس گرمیوں پر گولیاں برسائیں وہ واقعی رونگتے کھڑے کرنے والا تھا آتنکی کے گناہ کا لائف ثبوت پولیس کے پاس ہے خونخار تہشت گرد کا چہرہ بھی کیمرے میں قید اور اب انہی ثبوتوں اور سراغ کی زریعے پولیس سرگرمی سے اس آتنکی کو تلاش کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا وہی ہے اور آج بھی دوسرے دن جو ہے بلکل سرکشا کے حساب سے دیکھیں تو آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے علاقے کو جو ہے اس کے اندرونی علاقے کو کہاں کہاں سے جو ہے راستے جاتے ہیں ان کا پورا جو ہے ڈاٹا نکالنے کی اور ساتھ ہی ساتھ کہہ سکتے ہیں جو آس پاس اس کے سی سی ٹی وی فٹیج ہے وہ بھی ابھی پولیس دوارہ خنگالی جا رہی ہے حالانکہ اس حملے کو قریب چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں اور یہاں پہ آج بھی جو ہے بلکل پوشتاش کی جا رہی ہے پورے علاقے کی گھیرے بندی کر دی گئی ہے جس جگہ حملہ ہوا اس کے آس پاس کی لوکیشن خنگالی جا رہی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آتنکی وردات کو انچام دینے کے بعد فرار کس راستے سے ہوا اتنا ہی نہیں اس کھونی کھیل میں اس کی مدد کس نے کی اور اس کے لیے پولیس ہیومن انٹیلیجنس نیٹورک کا استعمال کر رہی ہے موقع پر موجود سی سی ٹی وی کو کھنگالا جا رہا ہے فون کال اور موبائل نیٹورک کے ذریعے چھانوین کی جا رہی ہے پولیس اور سی آر پی ایف کی کیو آر ٹی کو تلاشی کا زمہ سوپا گیا ہے یہ بلکل ایک چوک جیسا ہے اور یہاں ساتھ میں ہی پولیس سٹیشن بھی ہے حالانکہ جو پولیس کرمی کل یہاں پہ جن پہ حملہ ہوا تھا وہ پولیس لائنس کے تھے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا اور آج کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے اب ساف کر دیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ پولیس کرمی باہر نکلے گا وہ بینا ہتھیار کے نہیں نکلے گا آتنکی کی سٹیک لوکیشن جلد سے جلد ملے اس کے لیے ہر پہلو کو دھیان میں رکھ کر تیاری کی جا رہی ہے خوفے ایجنسیاں مستعد ہیں پولیس بھی الٹ ہے اور انہیں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے تاکہ جیسے ہی کشمیر کا کساب ملے اس کا سیدھا حساب انکاؤنٹر سے ہو وہ چاہے جس بل میں چھپا ہو اب اس کا بچنا ناممکن ہے ارفان کوریشی شنگر ٹی وی نائن بھارت برش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پر